اسلام علیکم لندہ بزار آر آن لائن کی جانب سے آج ہم دکھانے جا رہے ہیں آپ کو کل کے شوز کے اپلوڈنگ نکل شام پانچ بجے ہماری ویب سائٹ لندہ بزار آر آر آن لائن ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہوں گے پہلا آئیٹرم ہے الٹرا کا الٹرا پرو ویزن 4.0 الٹرا کے آئیٹم ہمیشہ وائیڈ گریپ ہوتے ہیں تو ہر طرح کے پاؤں کے لیے بلکل پرفیکٹ رہتے ہیں فٹ شیپ کے ڈیزائن کے ہوتے ہیں بلکل یہ اور کافی زیادہ اچھا آئیٹم ہوتا ہے سپورٹس کے لیے بہت زبرت آئیٹم ہے ان کی بقائدہ 7 days کی وارنٹی بھی ہوتی ہے اور وارنٹی فارم ساتھ میں ہی دیا جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی بھی ایشو آتا ہے کوئی ڈیمیج ملتا ہے یا ٹان آف ملتا ہے یا سائز کا ایشو آتا ہے تو ایکسچینج بھی ہو جاتا ہے اور ایون ریفنڈ بھی مل جاتا ہے یعنی پیسے بھی واپس کر دیے جاتے ہیں کسٹمرز کو اس کا اس کے یوں ہے ڈبل اے جی ایٹی سکس اور اس کا سائز ہے یو کے نائن یورو 44 اور سنٹی میٹرز میں 28 ہماری ویب سائٹ پر سنٹی میٹرز میں سائز ایک 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 بلکل ہوتا ہے اس سمجھے کہ پاکستانی اگر نائن نمبر ہے تو وہ سنٹی میٹرز میں 28 سنٹی میٹرز بنے گا اسی حساب سے سارے دیئے ہوئے ہوتے ہیں 10 نمبر 29 سنٹی میٹرز بنتا ہے 8 نمبر 27 سنٹی میٹرز بنتا ہے تو سنٹی میٹرز لاز بھی دیکھ لیا کریں بائے کرنے سے پہلے تاکہ آپ کو کوئی بھی سائز کا ایشو نہ آئے نیکس آئٹم ہے نائکے ائر میکس 100% پرفیکٹ کشن ہے اس کے ائر پاؤچ بلکل پرفیکٹ ہیں ابھی بھی ساف سترہ آئٹم ہے بلکل اور کافی زیادہ اچھا کافی ریلائیبل آئٹم ہوتا ہے سپورٹس کے لئے تو بہت ہی اچھا آئٹم ہے کیونکہ ذرسی بات ہے ائر کشنز ہوتے ہیں اس میں اس کے اس کے ائیو ہے ڈبل اے جی سیونٹی سیونٹ اور اس کا سائز ہے یو کے 5.5 یورو 39 سنٹی میٹرز میں 25 پاکستانی سائز بھی 5.5 ہی بنے گا نیکس شوز ہے ویسی سپورٹس یہ امریکن برینڈ ہے کافی اچھا آئٹم ہوتا ہے اور کافی مضبوط آئٹم ہوتا ہے 5 سے 10 سال ایزی لی نکالے گا آپ کے انسول بھی کافی سوفٹ ہے اس کا اور کافی لائٹ ویٹ ہے ہارڈلی یہ سمجھی کہ 200 سے 200 گرام کا ایک شوز ہوگا 500 گرام کا بھی نہیں ہے یہ آئٹم بہت ہی لائٹ ویٹ ہوتا ہے اور کافی مضبوط ہوتا ہے اس کے اس کے ائیو ہے ڈبل اے سی سکھ زیرو کاربن ربر اور ایوہ کا مکسچر ہے تو ہر طرح کی سرفس کے لئے پرفیکٹ ہے اس کا سائز ہے UK6 یورو 40 اور سنٹی میٹرز میں 25 اچھا سائز سب سارا ایکیوریٹ ہماری ویب سائٹ پر جو ڈالاوہ ہوتا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ سائز ٹیک جو ہوتے ہیں ہر کمپنی اپنا الگ الگ سائز ٹیک دے رہی ہوتی ہے اس وجہ سے ویب سائٹ پر سنٹی میٹرز میں میجر کر کے ہمیشہ ڈالا جاتا ہے یہ ایکیوریٹ سائز رہے بلکل آپ نے بھی ہمیشہ سنٹی میٹرز میں میجر کر کے ہی لینا ہے بھی پچاس سے ساٹھ ہزار کا آئٹم ہوگا کیونکہ جب ایون ایڈی ڈاس اور نائکے ہی اتنے مہنگے ہیں تو نیو بیلنس جو کہ صرف امریکہ کے لیے بنتا ہے وہ کتنا ایکسپنسیب ہوگا یہاں پر یہ ہماری ویب سائٹ پر یہ سمجھے کہ آدھے سے بھی آدھی قیمت پر آپ کو مل جاتا ہے اوریجنل سویڈ لیدر میں ہے یہ رف لیدر میں تو یہ سمجھے کہ سالوں سال چلے گا کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اس کے ایسے ہیو ہے AAF 34 اور اس کا سائز ہے UK 8, 42 اور سنٹی میٹرز میں 26.5 اچھا یہ UK کے حساب سے سائز دیا سوری یہ امریکہ کے حساب سے سائز دیا وہ ہوتا ہے کیونکہ ذر سے بات ہے امریکن برینڈ ہے تو آپ اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ پاکستانی سائز ساڑھے سات نمبر اور اگر پتلا پاؤں ہوئے تو آٹ نمبر کے لیے بلکل پرفیکٹ آئے گا اگر چورہ پاؤں ہوئے تو آٹ نمبر کو فٹ نہیں آئے گا یہ سنٹی میٹرز میں 26.5 ہے یہ نیکس شوز ہے جیک این جونز جیک این جونز بھی بہت ہی فیمس برینڈ ہے آپ کو اندازہ ہوگا اس چیز کا دینیم مٹیریل میں ہے یہ کافی اچھا ایٹم ہے پلیٹ سول ہے گرپ بھی بہت پرفیکٹ ہے اس کی اس کا اس کے ہیو ہے ET 87 اور اس کا سائز ہے UK9 EURO 44 اور سنٹی میٹرز میں 28 نیکس شوز ہے یونیورسل ٹرینڈ میمری فارم انسول کے ساتھ ہے لیدھر انسول ہے یہ کافی اچھا کافی ریلیابل آئٹم ہے اور یہ کمپنی سٹشت ہے تو یہ کافی زیادہ یہ سمجھے کہ دس سال سے بھی زیادہ چل جائے گا کیونکہ ذرسی بات ہے کمپنی سٹشت ہے یہ کمپنی سٹشت کافی زیادہ مضبوط آئٹم ہوتے کبھی بھی خراب نہیں ہوتے کیونکہ کمپنی کافی اچھے سمجھے کہ دھاگے سے اس کو سیتی ہے کافی پروفیشنل ہی سیا جاتا ہے اس کا SKU ہے AAC 34 اور اس کا سائز ہے UK7 EURO 41 اور سنٹی میٹرز میں 26 یہ جو 9.5 آپ کو نظر آ رہا ہے یہ US میں ہے US کا سائز ہمیشہ بڑا ہوتا ہے پاکستان ہمیشہ UK کا سائز یوز کرتا ہے کیونکہ انگلینڈ والے پاکستان میں سائز بنا کر گئے تھے پاکستان کا اپنا پرسنل کوئی سائز نہیں ہے اس وجہ سے ہم لوگ UK کا سائز فالو کرتے ہیں USA کا سائز فالو نہیں کرتے تو آپ نے 9.5 پر نہیں جانا 7 اور 7.5 کے سائز کے لیے بلکل پرفیکٹ رہے گا اسے بڑے کا سوچ کر اگر آپ لیں گے US کا دیکھ کر تو آپ کے پاؤں میں بلکل پرفیکٹ نہیں رہے گا پھر آپ کو وارنٹی فارم سے اس کو ایکسچینج اور ریفنڈ کروانا پڑے گا ہمیشہ آپ نے UK کے سائز پر ہی جانا ہے وہ بلکل ایکیوریٹ پاکستان کا سائز ہوتا ہے نیکسٹیوز ہے ریباک ریباک کلاسک انگلینڈ یہ بھی لیڈر میں ہے اوریجنل لیڈر میں ہے سویڈ لیڈر اور پولش لیڈر مکسچر ہے گریپ بھی اس کی بہت ابرست ہے دیکھ سکتے ہیں جنون سافتا تھی کنڈیشن میں کوئی ڈیمیج یا ٹان آف نہیں ہے اس کا اس کی یوں ہے ڈبل ایف نائنٹی سیون اور اس کا سائز ہے UK 5.5 یورو 38.5 اور سنٹی میٹرز میں 25 لاسٹ چوز بھی ہے ریباک یہ بھی اوریجنل لیڈر میں ہے کافی زیادہ ایکسپینسیب آئیٹم ہوتا ہے اوریجنل لیڈر میں وہ کافی ریلائیبال آئیٹم ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے یہ بھی گریپنگ آئیٹم ہے اس کی گریپ کافی زبرست ہے کلایمنگ وغیرہ کے لیے بہت زبرست آئیٹم ہے اس کا اس کی یوں ہے ڈبل ایجی زیرو ایٹ اور اس کا سائز ہے UK 6.5 یورو 48 سنٹی میٹرز میں 26 ایسی اور مضی شوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اور باہر کنے کے لیے آپ ہماری بیف سائٹ وزیت کر سکتے ہیں www.19bzaronline.com آج کے لیے اتنا ہی ٹک کیئر اللہ حافظ